میرے بھائی اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے بولو نا دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں باقی ساری چیزیں ایک طرف اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا باقی سب چیزیں بعد میں کیونکہ الہم سے لے کے ونناس تا قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو سمجھ میں آرہی ہے بات دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے پوچھو اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا وائلنسی نہ پھیلاتا ہو قوانین کی پابندی کرتا ہو پھر ٹیکس دیتا ہو وغیرہ وغیرہ نا تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ احتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں نماز پائن کرتے ہیں اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سخلفز استعمال کر رہا ہوں یا خنانس کے لئے زور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سے کسی کے دماغ میں یہ خنانس ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سخ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک خاتون کا فونہ ہے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا بہت اچھا تھا مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے اور خواب آ رہا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا تو بس آپ بھی دعا کر دیں لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا میں نے کہا کیسے بہت ہے میں نے کہا شاید بہت ہی اچھا ہوگا بھائی اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھا مارکٹ میں ملتے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے مزید پوچھا ہے میں نے کہا کیا مطلب کیا کیا کرتا تھا بہت اچھا تھا اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے کہا بہت اچھا تھا میں نے کہا نماز پڑھتا تھا بس نماز ان کو تو میں نے نہیں کہا بچاری کے میت ہو یہ دل خراب ہو جائے گا میں نے کہا ان کو نہیں کہا میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترمہ یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں جنت منت یہ شیطانی وسوسے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے الہم سے لے کے ونناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے اور خواب یقینی وحی نہیں ہے تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بیجا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں جو رشتدار جن کے جہنم میں ہوں گے نا جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتداروں کے لیے اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانو یسلون معنا جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے ویسومون معنا ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں ان کو نکال لیں کیا مطلب یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے مسلمان تھے تو نماز تو تھائی لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی میں کسی پہ جہنم کا فتوہ نہیں لگا رہا یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اس کو جنت دے قانون اور ذاقتہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس اور تیسے نمبر پہ کلچر ہر حق میں تین رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا میں صبح و شام رز دیتا ہوں تو میرے در پہ آکے حاضری کیوں نہیں دیتے اور ہر تفاعلان کروایا جا رہا ہے ہی آل الصلاح ہی آل الصلاح کسی حکم میں ایسی آناؤسمنٹ دیکھو رمضان کا اعلان حلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ زکاة کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا ہے اسٹریٹ بینک ایک آناؤسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی دنے روپے طول ہے اور فس رمضان کو زکاة کر جائے گی اللہ کی طرف سے آناؤسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے ماباپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا بس الکسی آناؤسمنٹ نہیں ہے حج کی الکسی آناؤسمنٹ ہے کوئی اللہ کی طرف سے نماز واحد حکم ہے فجر میں اللہ نے موزن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے ہنچی آواز سے اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے ایسا نہ تم اپنے الفاظ میں کہو لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے لوگ مولی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو لوگ کہیں گے مولی صاحب نصیت کر رہے ہیں اگر اللہ موزن کو اجازت دے دیتے تھے بھائی لاؤڈس پیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں یا موزن کا یا تیاری اپنا ہے اللہ نے کہا اللہ کبیر نہیں کہنا اللہ عاظم نہیں کہنا اشہدو اللہ الہہ اللہ کہنا ہے اب لا الہہ اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے نہ 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 جو ایورٹنگ میری ہے وہ پھر اشہدو انہ محمد رسول اللہ پھر حیعہ آل الصلاة یہ بھی دو دفعہ کہنا ہے تین دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ایک دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں پھر حیعہ آل الفلاہ اب موزن کہا حیعہ آل الفلاہ آج میں پہلے کر رہتا ہوں یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی کیوں اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اللہ کہہ گا پانچ دفعہ تیرے کان میں میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈن تو اس کو بھول گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے چھوٹا حکم نہیں ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ ابھی سے عظم کرو ابھی سے اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو آج موٹیویشن ہے اس کی کر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہیں اس کا علاج بتا رہے ہیں آپ سارا دن سوتے پڑے رہو مر جاؤ گے بھوک سے زیادہ زیادہ یہی ہوگا کم نقصان ہوگا آپ کا لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں آزام دلوا دی پیدا ہوتے ہی اس کو حلقہ سمجھنا چلو خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے نماز گول سفر پہ جا رہے ہیں نماز گول تو سفر میں ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا شاپنگ کے دوران ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا تو آج سے عظم کرو میرے بھائی اور میں ایک نسخہ بتا دوں جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھے فجر پڑھ لی نا اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا پھر فجر کو فوکس کر لو اور جی ہاں فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی کتنے پیارے الفاظ ہیں کتنی میٹھی نین سو رہا ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا دیکھو اللہ ہم یہاں نے بھی کیسا کام کی ہے موزن کو بولا بولنا ہے گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچتا ہم اگر کسی کو سمجھائیں ایک دفعہ سمجھائیں گے آجا نماز کے لیے دوسری دفعہ سمجھائیں گے تیسے دفعہ غصہ آگا جا کے تھپڑ لگا دیں گے میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں تیری کھوپڑی میں بات آنی رہی ہے یا بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو بیگم چائے میں چینی کم ڈالا کرو تم بیسی اتنا مٹھا بولتی ہو کہ چائے میں مٹھے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ چینی زیادہ ڈال گئے پھر چینی زیادہ پھر آدمی کو غصہ آپ ہے نا یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو چینی کم ڈالو ایک دن پانچ چھ سات آٹھ دفعہ آکے اس کو غصہ آئے گا کہ بھئی بولا ہے کم ڈالو نمک کم ڈالو ایک دفعہ دو دفعہ دی لیکن اللہ کا اصول لیکھو اللہ نے کہا موزن سے فجر میں اعلان کر دینا نماز نین سے بہتر ہے بس بتا دینا گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا سونے تو جو پڑاوے کیوں قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل ماں سمجھو اللہ غافل نہیں ہے اللہ حجت تمام کر رہا ہے ابھی نہیں پوچھے گا اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالی پھر تھوڑی آزمائی ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو جو میرے نیک بندے ہوں گے جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے وہ اس آواز پہ کان دھریں گے وہ اس سے سنیں گے یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے غیر مسلم بھی سنتے ہیں آزان پتا ہے آپ کو وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہے بار بار کیوں مسلمان آناؤسمنٹ کرتے ہیں لیکن ہم اس آناؤسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالی موزن کو آٹو پہ کر کے ماز اللہ بھول گیا ہے جیسے بٹن دبا کے بعض دفعات میں بھول جاتا ہے تو اللہ موزن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لب بیک دو چار آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں وہ میں مزاق میں کہہ رہا ہوں ایسا نو ہمارے نوازی بولیں ہم کو بے وقوف کیوں بول رہے ہو مطلب میرے مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا ایک مولوی صاحب ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں تو موزن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا تو دیہاتی بھاگتا وہ آیا بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے مسجد میں بھولے سے آ گیا کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں یہ تو بے زبان بے اقل آ گیا کبھی مجھے دیکھا یعنی میں اقل مند ہوں میں توڑی بات ہوں تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کر کر آکے کرا کر آکے یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بے وقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پر لبے کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں بے وقوف لوگ ہیں تو اس لئے آ جاتے ہیں مسجد میں اصل تو جو جن کا قوم کے وسیط اور مفاد میں ابھی کام کرنا ہے ایکچولی ترقی کرنی ہے بزنس کرنا ہے ایڈوکیشن ہے کل پیپر ہے وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی مند نین پوری نہیں ہوگی ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا بولے گا چل پتلی گلی سے نکل پھر آدمی کہے گا میرا پلوٹ میری جائداد میرا گھر یہ سب ختم تبلیح جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا جو اجتماعہ میں بڑا اچھا بیان کیا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات کی مولانا عباد اللہ صاحب بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیح میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں ایک فکروں سے تو آزاد ہو ہم بھی تو شادی بھی ہے پہلے جوب ہے پھر بزنس ہے سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سیٹ ہوں گا ہو نہیں رہا ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بلاخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے پھر اس کے عرشدار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رکھ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں اب سیٹ ہے مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے اب سیٹ ہے اب مٹی ڈال اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ بھائی مردہ ٹیڑا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو تمہیں اس سے سیٹ کرنے کے بعد سب بھائک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو اب کیا ہے اب سیٹ اب سیٹ ہوا ہے لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو اب نہ تیرے ایک قبر میں آزان کی آواز آئے گی تجھے نہ کوئی الصلاة و خیر و من النوم سمجھائے گا اور تیری جائدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے بھڑ رہے ہوں گے دو چار دن یاد کریں گے ہمارے اببا نے ہمارے لئے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا فلوٹ بنایا ہمارے اببا بہت اچھے تھے کیوں چھلے گئے دنیا سے تین چار دن کے بعد ویلیاں لگاتے میں پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے کون سے اببا کہاں گئے کیا ہوا کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی چار دن میں سب بھول بھولے ہیں اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو